میں کمپوز کیے چار سو سے زیادہ فرموں میں اور ان کو یہ عزاز آسلہ کہ یہ سب سے زیادہ کمپوزیشن ان کی ہیں صرف ایک جسے کہتے ہیں کمپوزر اور ہیں جو کہ ان کی استعداد کو بیٹ کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات ہے جو میں ایڈ کروں گی ابھی کچھ ہی دیر میں کیونکہ سیالکوٹ سے میرے ساتھ ایک کالر ٹیلپون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی میرے بھائی نام بتائیے گا اپنا میرا نام سریع جی اچھا اب آپ مجھے بتائیے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا آج ایم عشرف صاحب پہ ہم کر رہے ہیں ماشاء آج تو بہت ہی مزا رہ گی آپ سارے ہی گانے ماشاء اتنے زبردست لگا رہے ہیں اچھا تو آپ کا فیورٹ کون سا گانا ہے ایم عشرف صاحب کا کانڈیل اتنا تو نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے گانوں کو کمپوز کی ہے لیکن جو گانے آپ نے لگائیں وہ واقعی بہت اچھے تھے اور پرانا میزک تو پاکستانی ماشاء بہت اچھا تھا چلیے بہت شکریہ جی جی مہتن کو بھی انجائے کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے ہرکی ہرکی یہاں پہ بھی چلیں جی بلکل بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے سیالکورٹ سے آپ نے کال کیا اور جی جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی ہی ٹیلپون لائنز میں بھی تھوڑا بہت مسئلہ آتے اس لیے آواز صحیح طور پر اگر آپ تک نہیں پہنچ رہی تو اس کے لیے معذرت جو لوگ موبائل سے کال کریں پلیز ایسی جگہ پہ آکے مجھے لائنز کیجئے کہ جہاں پہ آپ کے سگنل پروپر آ رہے ہوں مرنہ بیٹ میں بلکل ہی آواز غائب ہو جاتی ہے بتاتی چلوں فیس بک پہ میرے ساتھ موجود ہیں کلیم مغل محمد ناصر اور مظر ابباس اب وہ بات جو میں بتانے جاری تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایک میزک کمپوزر تھے جن کو ہم جانتے ہیں وجاہت اترے کے نام سے وجاہت اترے صاحب جو ہیں انہوں نے قریب قریب منظور اشرف صاحب جتنے گانے کمپوز کی ہیں مگر وجاہت اترے صاحب کے ساتھ ایک جو چیز ان کے نام کے ساتھ جڑ گئی تھی کہ ان کی زیادہ تر جو نغمے تھے وہ پنجابی فلموں کے لیے تھے اردو انہوں نے بہت کم کی جبکہ اہم اشرف صاحب جو ہیں وہ اردو فلمیں اور پنجابی فلمیں دونوں میں برابر برابر جو ہیں وہ انہوں نے مقبولیت حاصل کی دونوں طرح کی کمپوزیشنز پہ ایک کالر گجرہ والا سے میرے ساتھ ہیں آئیے دیکھتے ہیں کان صاحب ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی نام بتائیے گا سر اپنا جی میں تصدق حسین سیال بھو رہا ہوں جی موڑ امنہ باز دلہ گجرہ والا سے جی تصدق حسین سیال صاحب آپ بتائیے پروگرام دیکھ رہے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں جی اہم اشرف صاحب کی یاد میں لگا ہوا ہے یہ ہمارے بڑے نام وار میوزرک دیکٹر سے اور انہوں نے پنجابی اور فلموں کے لیے دونوں کے لیے بہت اچھا میوزرک ترپیت دیا مجھے جو انہوں نے بہت زیادہ پسند ہے جو بکسوں لاریوں اور اسٹرانیوں کے پچھے لکھا ہوتا تھا دنیا مطلب دیو یار یہ پنجاب کی مشہور آواز نیسن پٹی صاحب نے گایا تھا تو یہ زبان زد عام تھا ہر لوگ ہر بچے ہر بوڑے کی زبان تھا دنیا مطلب دیو یار تو پلیز اگر یہ سنا دیں اور نیسن پٹی کی بھی آتازہ ہو جائے گی تو کہ میرا ان سے بڑا عشق ہے بڑی محبت ہے تو آپ نے ہمیشہ نواز سے کی ہے نیسن پٹی پارکی پروگرام کلا ہے تو ایک میر بن یہ بھی کر دیں چلے بھٹی صاحب کے جتنے فین ہیں ان کے لئے میں آج یہ خوش خبری بتا دیتی ہوں کہ بہت جلد جو ہے وہ ہمیں آیا تو سن بھٹی صاحب کے فرم جو ہے وہ پلے کریں گے اور آپ کے تو نام میں سیال آتا ہے تو ہیر سیال سے آپ کا ایک اس چین سے آپ کا تعلق تو یقیناً پیار محبت بہت زیادہ ہوگا آپ لوگوں کے اس پر اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہے بہت شکریہ آپ نے گزرانوالہ سے ہمیں کال کیا ہمارے ساتھ پروگرام میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو شریک ہونا چاہتے ہیں اس لئے میں چاہوں گی کہ باری باری تمام لوگوں کو انٹرٹیٹ کیا جائے ان کی کال لی جائے تو وجاہت اترے صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے گریب قریب منظور اشرف صاحب جتنی ہی ان کو یعنی کہ کوئی کمپیرزن دے سکتا ہے تو وہ وجاہت صاحب دے سکتے ہیں مگر میں نے بتا دیا کہ موسٹی ان کی جو کمپوزیشن سیم وہ پنجابی فلم کے لیے تھیں ابھی جو ہے ہم ان کے فلمی کیریر کا جائزہ لے رہے تھے بہت سے فلم میں بہت سے لوگ جہاں پر جن لوگ کے لیے کمپوزیشن دی ایک چیز اور کہ انہوں نے بہت سے جن کو سٹارز کہتے ہیں گلوکار کہتے ہیں سپر سٹارز کہتے ہیں ان کو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے گوایا انٹریڈیوز کیا اور بعد میں وہ جا کر ان لوگوں نے بڑا مقام پیدا کیا مگر ان کو فلم انڈسٹری میں لانے والے فلموں کے لیے پلی بیک سنگن کرانے میں ایم اشف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان لوگوں کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں گے آپ کے ساتھ اور ملتان سے میرے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم نام بتائیے گا آپ نا جی میں عبداللہ بور رہا ہوں ملتان سے جی عبداللہ کیسے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں آج پہری مرتبہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا تو پرانا موزک سنتے ہیں پرانی پاکستانی فلمیں دیکھتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو آج تو ہم مشرف صاحب پہ بات کریں کچھ کہنا چاہیں گے آپ اصل میں نا میں دیکھتا ہوں لیکن اس کے معلومات نہیں ہیں اچھا تو آپ ایک گانا سنا دیت سکتی ہیں آج کا فارمٹ نہیں ہے آپ تھوڑا سا پروگرام دیکھیں میں آپ کال بند کریں گے تو بتاؤں گی بھی کہ کس طرح سے ہمارا پروگرام چلتا ہے بہت شکریہ عبداللہ ہمارے ساتھ ملتان سے تھے اور عبداللہ آپ کے لئے میں بتاتی چلوں کہ ہمارا پروگرام ہفتے میں تین دن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ پیر بودھ اور جمعہ رات کو ساڑھے نو بجے پیر کے دن ہم ایک خاص ریبیوٹ لے کے آتے ہیں جیسے آج ہمیں مشرف صاحب پر بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کا کوئی پسندیدہ نگمہ ہے جس کو آپ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم پلے کرتے ہیں اپنے بودھ کے پروگرام میں جو کہ تمام فرمائشوں پر ببنی ہوتا ہے اور جمعہ کے دن ہم آپ کو جکھاتے ہیں ایک پرانی پاکستانی فلم مگر ذرا اپنے انداز میں تو ان تینوں پروگرام کے لئے انتظار کرتے رہے اور ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پلے کرنی ہے آپ ذرا ان ستاروں کی طرف آ جاتے ہیں جن کو انٹیڈیوز کر آیا پاکستان فلم انڈسٹری یعنی کے لولی وڈ میں جناب ایم اشرف صاحب نے اس میں سب سے پہلا جو نام ملوں گی اس نام کو آپ جانتے ہیں بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں فوک آباز پاکستان کی شوقت علی صاحب شوقت علی صاحب کو جو ہے وہ ڈیریکٹر حیدر چودری صاحب نے اپنی فلم کے لئے پلے بیک سنگنگ کیا تھا سنگنگ کے لئے کانسٹ کیا تھا فلم کا نام تھا تیسمار خان سن تھا 1963 اور جو ٹیم سانگ تھا وہ اہم اشرف صاحب نے کمپوس کیا تھا جس کو انہوں نے گایا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو یہ فلم دکھائیں گے بھی اور اس کے بعد جو ہے ایک سانگ ہے پگڑی اسمحال اور چورا ہے جی گارے کے بول ٹھیک کرتے ہیں نازیہ مجھے کچھ اور بتا رہی تھی وہ اور ہے وہ ایک فلم کا نام بھی ہے ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی جی میرا بھائی کون کہاں سے حارون انمال بات کر رہا ہے اسلام بات جی تین مرکل سے جی حارون پرگرام دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے امبر شب صاحب کے لئے بہت اچھے مزیدیکٹر تھے جی اب تو یادیں ہیں ان کی اور وہ آپ عوام کو سنا رہے ہیں ہمیں بہت اچھے لگ رہا ہے چلیں تو بھائی کو یہ آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور وہ تینوں دن اور کوئی پروگرام نہیں دیکھتے آپ کا چینل بیکھتے ہیں چلیں جی ان کی بڑی مہربانی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے اکثر مومن جو ہے وہ گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے ابھی پروگرام شروع ہونے والا تھا تو شاہد نواز میرے ساتھ آئے فیس بک پہ اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنی اممہ کو کہا کہ ہم آج ڈراما دیکھتے ہیں دیا کا پروگرام رہنے دیتے ہیں ان کی اممہ نے کہا خبردار بیٹا پروگرام تو ہم دیا کا ہی دیکھیں گے تم جو ہے وہ ڈراما ریپیٹ پہ دیکھ لینا اب جو ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک سپر لیجنڈ آواز ہمارے کالر کال کرتے ہیں منصف صاحب جعفر آباد بلوچستان سے تو کچھ ان کی بھی جو ہے وہ ریکوست پوری کرتے ہیں مہدی حسن خان صاحب کی آواز ایم اشرف صاحب کی کمپوزیشن فرم کا نام درد سامنے آکے تجھ کو پکارا نہیں سامنے آکے تجھ کو پکارا نہیں سامنے آکے تجھ کو پکارا نہیں تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں سامنے آکے تجھ کو پکارا نہیں تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں تیری رسوائی جسے چھپاؤں گا میں پیار کا نام لب پر ملاؤں گا میں ہار کر بھی یہ بازی میں ہارا نہیں ہار کر بھی یہ بازی میں ہارا نہیں تیری حسوائی بوچھ کو گوارا نہیں سامنے تھا کہ تجھ کو پکارا نہیں تیری حسوائی بوچھ کو گوارا نہیں شکریہ تم نے جو در دی مجھے کو دیا خوش رہو پھر بھی دیتا ہوں تم کو دیا کوئی شکوا زبان پر تمہارا نہیں کوئی شکوا زبان پر تمہارا نہیں تیری حسوائی بوچھ کو گوارا نہیں مجھ سے لوگوں نے پوچھے کہانے تیری مجھ سے لوگوں نے پوچھے کہانے تیری کیا دکھاؤں میں ان کو نشانے تیری تیرے چہرے سے پردہ مجھ سے لوگوں نے پوچھے تیری حسوائی بوچھ کو گوارا نہیں سامنے تھا کہ تجھ کو پکارا نہیں تیری حسوائی بوچھ کو گوارا نہیں مجھ سے لوگوں نے پوچھے جی وولکم بیک کہتے ہیں آپ کے چھوٹے سے بریک کے بعد اور بریک پر جانے سے پہلے بڑا زبزر سونگ آپ سن رہے تھے مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں یقیناً آپ نے انجوائی کیا ہوگا اسی سے اسی ٹیون کو جو ہے اسی شائری کو منی بیگم نے بھی گایا مگر ہم نے آپ کو فلم کا دکھایا جس کی کمپولیشن ایم اشرف صاحب نے دی تھی کچھ ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ایم اشرف صاحب پہ اور ان گلوگاروں کی طرف آ رہے تھے ہم جن کو انٹیڈیوز کرایا فلم انڈسٹری میں جناب ایم اشرف صاحب نے تو ایسی ہی ایک خوبصورت گلوگارہ جس کا آج پہلا ٹریک ہم نے پلے کیا ناہید اختر ناہید اختر صاحبہ کو فلموں میں متعارف کرایا ہے ایم اشرف صاحب نے اپنی فلم ننہ فرشتہ میں جو کہ 1974 میں ریلیز ہوئی اور اس کا سانگ پہ